بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید سب خیریت سوگے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ عمان میں رکھے آمین سمم آمین تو جناب یہاں پہ کڑھائی چڑی ہوئی اس میں تھوڑا سا میں نے آئل ڈالا ہے تقریبا کوارٹر کپ کے قریب اور اس میں لسہ ندرک چلا گیا ہے تو سویڈھائی چمچیوہ بس میرے پاس اتنا ہی تھا تو میں نے پھر باٹل کو دھو کے بھی ڈال دیا تو یہاں پہ بن کیا رہا ہے یہاں پہ بڑی مزدار سی چیز بن رہی یہاں پہ بن رہے ہیں بکرے کے پائے اور یعنی مٹن پائے جسے کہتے ہیں بڑے مزے کے بنے اور بہت اچھے بنے یہاں پہ میں نے ان کو کیا کر رہا تھا کہ پہلے ان کو اچھا سا دھویا پھر اُبلتے ہوئے پانی میں تھوڑی دیر کے لیے ان کو ڈپ کر کے رکھا کم از کم پانچ سا سات منٹ تک اور پھر اس کے بعد جو ان کو نکال کے دوبارہ سے ان کو واش کیا اور بس پھر واش کر کے پھر میں نے ان کو فریز کر دیا تھا تو آج میں کافی دن بعد یہ بنا رہی ہوں اور یہ ویڈیو میرے کافی پرانی ہے یعنی مقرائیت کی زمانی کی ہے لیکن ظاہرہ شیئر میں آپ کر رہی ہوں تو پھر میں ان کا چلو آپ لوگوں کے ساتھ کری دینے چاہیے کوئی ویڈیو بنی ہوئی نہیں تھی تو پھر میں ان کا چلو اس کو شیئیتے ہیں تو جناب یہاں پر جو میرا ہنگ ہوئے جا رہے بار بار تو وہ مجھ پتہ نہیں چل رہا میں وائس آور میں کیا میرا بات کٹ رہی ہے اور کیا آ رہی ہے تو اس کو اگنور کر دیجئے گا اچھا جناب یہاں پر پھر میں نے پیاز لے لی تھی ایک درمیانی سائز کی اچھا یہ میرے پاس پائی کتنے تھے پائی تھے میرے پاس آٹھ ہداد اور باقی میں نے ہڈیاں گھٹیاں جو ہوتی ہیں گھٹنے کی ہڈی یہ سب مکس کر کے رکھ دیا تھا تو وہ سبتی اس میں میں نے ڈال دیا تو جس سے اور بھی ٹیسٹری بنیا تھا ورنہ خالی پائے تو برکل بس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے خالی پائے اور آٹھ پائے تو پتہ بھی نہیں چلتے تو بس اس میں میں نے ہڈیاں نہ لیا ہر چیز ڈالی تھی اچھا اس میں پھر میں نے ایک درمیانی سائز کی پیاز اور دو براون کی ہوئی یعنی ٹیبل سپون پیاز کے ڈال کے اس کو میں نے پیس لیا تھا وہ بھی ڈال دیا اس میں پھر میں نے اس میں سالٹ ڈال دیا دھنیا ڈال دیا لال مرچے ڈال دیں ٹو ٹیسٹ اور حلدی ڈال دیں گے اس میں حلدی تھوڑی سی زیادہ جائے گے آم کھانوں کے نظر بس وہ ڈالنے کے بعد پھر اس میں میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ڈال دیا تھا زیادہ نہیں ڈالا تھا اس میں اور اس کو میں اچھا سا بھون لوں گے کیونکہ ابھی یہ گلے ہوئے نہیں ہیں پائے تو میں نے سوچا کہ ابھی میں ان کو اچھا سا چمچہ چلا کے بھون سکتی ہوں اس کے بعد جب یہ گل جائیں گے تو پھر اچھا نہیں لگتا پائے جو میں وہ سابت بھی رہنے چاہیے اور فل ٹینڈر بھی ہونا چاہیے وہ تو بس یہاں پر میں اس کو تھوڑی دیر ڈھک ڈھک کے بھون رہی تھی کیونکہ یہ اوڑ بہت رہا تھا سالن جو تھا تو پھر اس میں میں نے تقریباً ایک پیالی جو ہے دہی کی ڈال دی ہے اس کو بھی اچھا سا بلینڈ کر کے ڈالا ہے کیونکہ ہمیں یہاں پر بس سب چیزیں بھون لینی ہے تو اتنا موقع بھی نہیں ملے گا تو اس لئے میں نے اس کو بلینڈ کر دیا ورنہ میں ایسے بھی ڈال دیتی ہوں اور پھر اس کو بعد میں چمچہ چلا چلا کے بھون لیتے ہیں اچھا اس کو میں نے ڈھک ڈھک کے کافی دیر تک پکایا ہے ابھی میں نے اس میں شوربہ نہیں ڈالا گلنے کا پانی نہیں ڈالا کچھ بھی نہیں ڈالا ابھی میں اس کو ڈھک کے صرف جو کچھ اس کا اپنا پانی نکل رہا ہے پیاس کا ہے دہی کا ہے تو وہی جو ہے میں ابھی اس کو بھون رہی ہوں تو بس جب یہ اچھے سے بھون جائے گی تو اس میں میں تقریباً تین کپ پانی ڈال کے اور اس کو بلکل دم والی آنچ پہ رکھ کے اور اس کو ہم تقریباً دو دھائی گھنٹے تک کے لیے چھوڑ دیں گے بلکہ دو گھنٹے بھی ڈیڑھ گھنٹے میں میرے تو یہ گل گئے تھے بہت اچھے سے تو بیچ میں چیک کرتے رہنا چاہیے دو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں جلدی بھی گل سکتے ہیں تو یہ ڈیڑھ گھنٹے میں میرے بہت اچھے سے گل گئے تھے اور بے کل تیار ہو گئے تھے تو بس بڑے مزیدار بنے بڑے اچھے بنے اور میرے گھر والوں کو بہت اچھے لگے تو بس جو چیز گھر والوں کو اچھے لگ جائے تو سمجھو وہ محنت وصول ہو جاتی ہے پھر میرے ابی نے بھی بڑے شوق سے کھائے اور میرے ہزبین نے بھی بڑے شوق سے کھائے اور وہ دوسرے ٹائم نہیں کھاتے لیکن انہوں نے دوسرے ٹائم خود سفرمائش کر کے کھا کہ آج کچھ نہیں بناو جب تک پائے رکھیں تو پائے کھائیں گے میں خرچہ جناب صحیح ہے تو یہاں پر اوائل میں نے بہت کم ڈالا تھا کیونکہ اس میں نیلیاں شلیاں سب تھی اور کافی چکنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے پائے سالن جو بن جاتا ہے پھر تو بس یہ آئل اسی کا ہی آیا تھا بہت کم آئل تھا بس یہاں پر میرے یہ تیار ہو گئے ہیں اب میں ان کو جو ہے ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں سب گوش الگ ہو گیا ہے اب میں بہت آرام آرام سے جو ہے پہلے ساری اس کے پائے نکال لوں گے پھر آخر میں میں اس میں شوربہ ڈالوں گے تو یہاں پر میں نے ڈش میں نکال لیا ہے پائے اور یہاں پر جو ہے ساری ہڈیاں نلیاں بھی نکال لیا ہے الگ کر کے تو بس اب اس کو میں شوربہ ڈالوں گے اس میں اور شوربہ بھی جو ہے وہ میرا بڑا مزہ دار بنا تھا اچھا بہت پتلا بھی نہیں کیا تھا اور بہت یعنی گاڑا بھی نہیں تھا بلکہ صحیح تھا اور وہ جو ہے اس کو میں نے اس دفعہ بھون کے بنایا ہے اور ویسے میں پائے جو ہے بھون کے بناتی ہوں لیکن یہ بھون کے بہت اچھے بنے تو اس ریسیپی کو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزیدار بنی تھے اور اتنے کم انگریڈینٹ اور اتنے جلدی بن گئی اور کھانے میں بھی ٹیسٹی تھی تو یہاں پر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور اس کو اپنے فیملی اور فرینڈز میں شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ ایک اچھی ریسیپی ہر ایک کے پاس پہنچے ہیں اچھے جناب یہاں پر ہمیں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر یعنی کوئی مجھے زیادہ مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی بس میں نے گارنش کے لیے یہاں پر ویسے تو ہم نے صرف اس کو لیمن ڈال کے کھایا ہے اور کوئی ہری مرچے ہرہ دھنیا پہ دینا کچھ نہیں ڈالا تھا لیکن یہاں پہ گارنش کرنے کے لیے میں نے اس کو تھوڑی سی ہری مرچے اوپر سے ہرہ دھنیا ڈالا ہے تھوڑا سا اور لیمن تو کیونکہ مسالہ اتنے پرفیکٹ تھے کہ کچھ چیز کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی صرف لیمن اوپر سے ڈالا تھا وہ بھی ٹیسٹ کے لیے کہ اچھا ٹیسٹ لگتا ہے تو بس یہیں تک کی تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں ہم مجھے اپنی یاد رکھے گا اللہ حافظ